بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا میں دو ہی مملکتیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی نظریے کی بنیاد پر بنی ہیں ایک ہے ہمارا وطن پاکستان اور دوسرا ہمارا عزلی دشمن اسرائیل چونکہ دونوں ہی نظریاتی مملکتیں ہیں اس لیے ان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لازمی ہے کہ ان کی دفاعی صلاحیت بہترین اور طاقتور ہو اسرائیل پچھلے ستر سالوں میں نو فل سکیل جنگیں لڑ چکا ہے جبکہ پاکستان نے اپنی ستر سالہ تاریخ میں چار جنگوں اور ایک ائر سٹرائک کا سامنا کیا ہے آج ہم کمپیرزن کریں گے پاکستان اور اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں کا اور یہ جانیں گے کہ پاکستان اور اسرائیل اپنے دفاع اور اٹیک کے معاملے میں کتنے مضبوط اور ایڈوانسٹ ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جنگیں صرف دفاعی ٹیکنولوجی کی ایڈوانسمنٹ کی بنا پر جیتی نہیں جاتی اگر ایسا ہوتا تو امریکہ افغانستان سے انتہائی بے آبرو ہو کر نہ نکلا ہوتا ہماری اپنی فوج وسائل کی کمی کو جذبے اور پروفیشنلزم کے ساتھ پورا کرتی ہے وسائل تو ہمارے پاس کم ہے بجٹ کم ملتا ہے لیکن اس کے باوجود ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں ہر طرح کے خطرات سے پیش کی آگاہ کرتی ہیں آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستانی فوج نے نسبتاً کم بجٹ کم ٹیکنالوجی اور کم مین پاور کے باوجود اسرائیل کو ایسے ایسے نقصانات پہنچائے ہیں کہ اسرائیل آج تک پاکستانی میزائلز کو اپنے لیے ایک بہت بڑے تھرٹ کے طور پر دیکھتا ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں حالانکہ ڈیفنس بجٹ کے حساب سے دیکھا جائیں تو اسرائیل کا ڈیفنس بجٹ پاکستان سے ڈبل ہے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی پاکستان کا ڈیفنس بجٹ ہے 10.3 ارب ڈالر جبکہ اس کے مقابلے میں اسرائیل کا ڈیفنس بجٹ 21.7 ارب ڈالر ہے رکبے کے معاملے میں بھی اسرائیل کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے جس ملک نے جتنے ایریے کو سیکیور کرنا ہو اتنا ہی اس کی فوج کی ذمہ داری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے پاکستان کا رکبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اسرائیل کا کل رکبہ 22,145 مربع کلومیٹر ہے یعنی اسرائیل نے جس علاقے کی حفاظت کرنی ہے اس کا رکبہ پاکستان سے 49 گناہ کم ہے تو پھر پاکستان کے مقابلے میں اسرائیل کو اپنے چھوٹے سے علاقے کی حفاظت کے لیے پاکستان سے 49 گناہ کم محنت اخراجات اور ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے مگر اس کے باوجود دیکھئے کہ ان کا ڈیفنس بجٹ ہم سے 10 گناہ بڑھ کر ہے دوسری طرف اسرائیل کے پاس فرانس، جرمنی، برطانیہ اور امریکہ سمیت کئی دیگر ممالک کی ٹیکنیکل سپورٹ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس ٹیکنیکل سپورٹ اپنی ہے یا پھر چین کی کم مدد اور کم مالی وسائل کے باوجود پاکستان اپنا دفاع بہترین انداز میں کیے ہوئے ہیں جدید دور میں اس ملک کا دفاع سب سے مضبوط سمجھا جاتا ہے جس کا ائر ڈیفنس مضبوط ہو اس لیے کہ زمین پر لڑنے والے لاکھوں فوجی بھی فضائی حملے کے نتیجے میں شکست کھا سکتے ہیں اگر ان کے پاس موسر ائر ڈیفنس نہ ہو اسرائیل اور پاکستان کے ائر ڈیفنس پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے پاس تین الگ طرح کے ائر ڈیفنس سسٹمز ہیں اور فضائیہ اس کے علاوہ ہے جبکہ کچھ ایکسٹرا سیکیورٹی لیئرز بھی ہیں جن پر آگے بات کریں گے ان کے مقابلے میں اسرائیل کو دیکھیں تو اسرائیل کے پاس پانچ الگ طرح کے ائر ڈیفنس سسٹمز ہیں اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس دنیا کے بہترین فائٹر جیٹس ہیں جو اسے امریکہ اور فرانس مہیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور اسرائیل دونوں ممالک کے پاس جاسوس ڈرونز اور جاسوسی تیاروں کے علاوہ الیکٹرونک وارفیر کے لیے تیارے موجود ہیں اب ہم ون بائی ون اسرائیل اور پاکستان کے پاس موجود ان ہتھیاروں کا جائزہ لیتے ہیں پاکستان کے پاس ایج کیو نائن سرفیس ٹو ائر میڈیم رینج میزائل سسٹم ہے جو کہ روس کے ایس تھری ہنڈرڈ سسٹم کا مقابلہ کرتا ہے ایج کیو نائن میں الیکٹرونک وارفیر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے ایج کیو نائن ائر ڈیفنس ہر طرح کے ائرکرافٹ، ہیلیکاپٹرز، یو ای ویز، گائیڈڈ میزائلز، لانگ اور میڈیم رینج کے بیلیسٹک میزائلز اور گائیڈڈ بومز کو کامیابی کے ساتھ انٹرسپٹ کر کے ناکارہ بنا سکتا ہے ایج کیو نائن تیاروں کو ایک سو پچیس کلومیٹر کی رینج میں نشانہ بنا سکتا ہے جبکہ بیلیسٹک اور کروز میزائل کو یہ پچیس سے پچاس کلومیٹر کی رینج میں تباہ کر دیتا ہے شدید قسم کے فضائی حملے کے دوران یہ ائر ڈیفنس سسٹم ایک ہی وقت میں میزائلوں اور دشمن تیاروں کے خلاف بہترین دفاع دیتا ہے اس میزائل سسٹم میں الیکٹرونک جیمنگ ٹیکنیک سے محفوظ رہنے کی صلاحیت بھی موجود ہے یہ ائر ڈیفنس سسٹم ستائیس کلومیٹر کی بلندی پر اڑتے تیاروں کو گرا سکتا ہے سرچ، سرویلنس، ٹریکنگ اور انگیجنگ ریڈارز اس ائر ڈیفنس سسٹم کا حصہ ہیں اسرائیل کا معازنہ اگر پاکستان کے ساتھ کیا جائے تو اسرائیل کے پاس اپنے دفاع کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ایرو ائر ڈیفنس سسٹم ہے ایرو ایک انٹی بیلسٹک میزائل ہے جو طویل فاصلے سے آنے والے تمام میزائلز کو تباہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے اسرائیل کو عرب ممالک سے زیادہ خطرہ پاکستان سے ہے اس لیے کہ پاکستان ماضی میں عرب اسرائیل کی دو بڑی جنگوں میں اسرائیل کو شدید فضائی نقصان پہنچا چکا ہے یوں قدرتی سی بات ہے کہ پاکستانی میزائل اسرائیل کے لیے ایک بڑا تھرٹ ہے لہٰذا اپنے فضائی دفاع کے لیے اسرائیل جن ہتھیاروں پر بھروسہ کرتا ہے ایرو ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اب تک ایرو میزائل سسٹم کے تین ورزنز اسرائیل بنا چکا ہے اور اب وہ اس کے چوتھے ورزن پر کام کر رہا ہے جو کہ پہلے تین ورزنز سے زیادہ ایڈوانس ہوگا ایرو میزائل سسٹم امریکہ اور اسرائیل نے مل کر بنایا ہے ایرو میزائل کی آپریشنل رینج ہے 90 کلومیٹر اور یہ لو اور ہائی دونوں ایلٹیٹیوڈز پر اڑنے والے تھرٹس کو تباہ کر سکتا ہے اسے الیکٹرونک وارفیئر کے ذریعے جیم نہیں کیا جا سکتا اور یہ امریکہ کے پیٹریوٹ میزائل ڈیفینس سسٹم سے بھی زیادہ محفوظ ہے یہ آواز سے 9 گناہ زیادہ سپیڈ کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے جبکہ پاکستان کے پاس HQ9 آواز سے 4 گناہ رفتار کے ساتھ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی آپریشنل رینج 90 سے 150 کلومیٹر کے درمیان ہے جبکہ پاکستان کے HQ9 کی آپریشنل رینج 200 کلومیٹر ہے پاکستان کے پاس اگلا میزائل ڈیفینس سسٹم HQ16 ہے جبکہ اسرائیل کے پاس اس کے مقابلے کا جو اگلا ڈیفینس سسٹم ہے اس کا نام ہے دیویڈز سلنگ دیویڈز سلنگ کی آپریشنل رینج ہے 160 کلومیٹر یہ اتنے فاصلے سے اپنے ٹارگٹ کا پتہ لگا کر اپنے نشانے پر رکھ لیتا ہے اور ٹارگٹ جیسے ہی 50 کلومیٹر کے دائرے میں آتا ہے یہ اسے تباہ کر دیتا ہے یہ فائٹر جیٹس، ہیلیکاپٹرز، کروز میزائلز، بیلسٹک میزائل اور راکٹس تک کو بھی کامیابی کے ساتھ نشانہ بناتا ہے اس کے میزائلز کی سپیڈ اسرائیل نے آج تک کسی کو نہیں بتائی اور اسے اب تک کونفیڈنچل رکھا گیا ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس HQ-16 ہے جس کی آپریشنل رینج ہے 40 کلومیٹر اور رفتار ہے آواز سے 3 گناہ زیادہ یہ 40 کلومیٹر کی رینج کے اندر آتے ہی کسی بھی فلائنگ آبجیکٹ کو تباہ کر سکتا ہے اور ہوا میں 15 سے 18 کلومیٹر کی بلندی پر اڑنے والے ٹارگٹس بھی اس کی زد میں آتے ہیں اگلا ڈیفینس سسٹم جو اسرائیل کے پاس ہے وہ ہے آئرن ڈوم اس کے بارے میں پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ شورٹ رینج میں دنیا کا سب سے موسر ائر ڈیفینس سسٹم ہے جبکہ پاکستان کے پاس HQ-7 میزائل ڈیفینس سسٹم ہے جو شورٹ رینج کے میزائلز کے خلاف کار آمد ہے HQ-9 اور آئرن ڈوم دونوں کے میزائلز کی سپیڈ برابر ہے اور یہ آواز سے دگنی رفتار کے ساتھ ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں ہمارے HQ-7 کی آپریشنل رینج ہے 15 کلومیٹر جبکہ یہ 500 میٹر سے لے کر 5 کلومیٹر کے اندر تک آنے والے ٹارگٹس کو تباہ کر دیتا ہے یہ شورٹ رینج کے میزائلز کے خلاف بہت موسر ہے آئرن ڈوم کی ایڈوانس ورزن کو دیکھیں تو اس کی آپریشنل رینج 70 کلومیٹر سے لے کر 200 کلومیٹر تک ہے اور یہ ایک ہی وقت میں اپنے ٹارگٹ پر دو طرفوں سے بھی حملہ کر سکتا ہے تاکہ ٹارگٹ اگر ایک سائٹ سے بچ جائے تو دوسری طرف سے آنے والا میزائل اسے ہٹ کر کے تباہ کر دے یہ 4 کلومیٹر کے فاصلے سے لے کر 70 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر اندر ہر طرف سے ہر طرح کے ٹارگٹ کو تباہ کرتا ہے اگلا نمبر دفاع اور اٹیک کے معاملے میں آتا ہے تیاروں کا پاکستان کے پاس اس وقت جدید ترین تیارہ ایپ سکسٹین بلوک ففٹی ٹو ہے یہ پاکستان کے پاس انیس کی تعداد میں ہے اس کے بعد پاکستان کے پاس ایپ سکسٹین بلوک ففٹین کیٹیگری کے ہیں جو بلوک ففٹی ٹو سے نسبتاً کم ایڈوانسٹ ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جے ایپ سیونٹین تھنڈر تیارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو ہزار بائیس میں چین پاکستان کو جے ٹین سی تیارے مہیا کرے گا جو کہ ایپ سکسٹین بلوک ففٹی ٹو سے بھی زیادہ ایڈوانسٹ ہیں یوں جے ٹین سی ملنے کے بعد پاکستان کی فضائی قوت آج کے مقابلے میں دگنی ہو جائے گی جے ٹین سی ایپ سکسٹین اور جے ایپ سیونٹین تھنڈر تینوں ہی کے ایڈوانسٹ ورجنز میں دشمن کے تیاروں کو دھوکہ دینے اور اپنے ٹارگٹ کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنانے کے علاوہ ایئر فائٹس کے ایڈوانسٹ ٹیکٹکس موجود ہیں اسرائیل کے پاس فضائی دفاع اور اٹیک کے لیے ایف تھرٹی فائیو تیارے ہیں جو نہ صرف ریڈار کو دھوکہ دے کر ریڈار سے غائب ہو جاتے ہیں بلکہ وہ مخالف تیاروں کے ریڈارز کو جیم کرنے کی ٹیکنالوجی بھی رکھتے ہیں ورٹیکل ٹیک آف کے علاوہ ایف تھرٹی فائیو کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اسے دنیا کا بہترین فائٹر جیٹ بناتا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس ایف فیفٹین ای اور ایف سکسٹین کے اے بی سی ڈی اور آئی ورجن موجود ہیں یہ تیارے بھی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے موڈرن ائر وارفیر کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں ایکسٹرا لیئر آف سیکیورٹی پاکستان اور اسرائیل دونوں کے پاس موجود ہیں زمین پر دونوں ممالک کے پاس ریڈاروں کا ایک جال ہے ریڈارز کے علاوہ انٹی ائرکرافٹ گنز پورٹیبل انٹی ائرکرافٹ میزائل ہیں جنہیں کندھے پر رکھ کر لو ایلٹیٹوڈ پر اڑتے تیاروں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جدید ہتھیار اور ٹیکنالوجی ہی جنگ جیتنے کے لیے کافی نہیں ہوتے اگر ایسا ہوتا تو امریکہ افغان جنگ کب کا جیت چکا ہوتا اور شکست کھا کر نہ نکلتا مورن وارفئر ڈاکٹرینز میں جس بات کو ٹیکنالوجی جتنی ہی اہمیت ملتی ہے وہ ہے وار موٹیویشن یعنی دشمن سے لڑائی کا جذبہ اس معاملے میں پاکستان کی فضائیہ دنیا بھر میں سب سے آگے مانی جا سکتی ہے اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگا لیں کہ دو عرب اسرائیل جنگوں میں پاکستان نے گمنام حیثیت میں شرکت کی یعنی پاکستانی پائلٹس لڑنے کے لیے مصر، عراق اور اردن گئے اور وہاں جا کر پاکستانی پائلٹس نے اسرائیلی ائر فورس کی وہ دھلائی کی کہ اسرائیل آج تک نہیں بھول سکا حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں